گائز ہمیشہ سے گرین گوپلن کا ایک الگ سا سنکپن دیکھا گیا ہے چاہے وہ فلموں میں ہو یا کومنٹس میں وہ باقی ویلنز کی طرح ایک الگ لیول پر سوچتا ہے بلکل ایک بیٹ گائے کی طرح اپنے فارمولے کے ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی اپنی جان کی پروانہ کیے بھی نہ اسی فارمولے کو اپنی باڈی پر اپلائی کرنا گائز یہی تو بتاتا ہے کہ گرین گوپلن بننے سے پہلے ہی نورمون آزون ایک سنکی انسان تھا جو کی جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اس کے بات کرنے کا طریقہ ڈاکو کی طرح لائٹ نہیں تھا ایک سنکی انداز میں اوسیتھا اپنے دشمن کے دل پر وار کرتا تھا گوپلن کا کیریکٹر ایک الگ طرح کی سوچ رکھتا ہے چاہے وہ سپیڈر مین کا پریس سینو جہاں پیٹر کو گوپلن دو آپسن دیتا ہے یا تو پیار یا تو فرش گوپلن باقی ویلنز کی طرح ایک انٹی ہیرو والی سوچ نہیں رکھتا چاہے وہ سینڈ مین ہو یا ڈاک ہو کہ چاہے جو بھی ہو جائے لاسٹ میں اچھا کام کر کے ہی مرنا نہیں گوپلن وہ ایک الگ طرح کی سوچ رکھتا ہے چاہے وہ سپیڈر مین کا کلائمک سینو جہاں پیٹر کو گوپلن ایموشنل بلیک میل کرتا اور انہی سب چیزوں کے لیے ایسے ویلنز کے لیے دل میں رسپیکٹ اور تھوڑا پڑ جاتی ہے گائز بٹ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو نورمان آزبون اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تب اس پیڈر مین مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہیری کو میرے بارے میں مت بتانا اور یہی سب چیز اسے ایک پاگلپن اور سنکی ویلنز کی نمبر ون کی کیٹیگری میں لاتے ہیں جو کی دماغ سے سوچتا ہے اور اپنے دشمن کے دل پر وار کرتا ہے گائز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا گرین گوبلن ایک سنکی بنتا ہے جو کی جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے پلیس کامن میں ضرور بتانا اور ایسے ہی ایمیزنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیے بینا مجھانا